وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَسِّمَا اور دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیانتکار لوگ ہیں نا ان کی طرف سے جگڑا کرنے والے نہ بنو ان کے وکیل نہ بنو اب ہوا یوں کہ ایک چوری ہو گئی چوری کرنے والا مسلمان انساری اس نے چوری کا مال امانت کے طور پر رکھ دیا ہے کہ یہودی کے پاس وہاں سے برامت کروالی ہے یہودی بیچارہ پکڑا گیا یہ مسلمان انساری منافق تھا اس نے چال چلی لوگوں کو ساتھ ملایا بڑے بڑے مسلمانوں کو اور ثبوت دے دیا کہ دیکھو مال برامت ہو گیا یہودی کے ہم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادتوں کی بنیاد پہ مال کی برامت ہونے کی بنیاد پہ آپ نے فیصلہ دیا تو نہیں لیکن آپ تیار ہو گئے کہ یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیں کہ اس کے ہاتھ کٹ گئی نہیں جائیں وہ چور ہیں کہ یہ آیات نازل ہو گئیں اکٹھی چھے ساتھ آیات اس یہودی کے حق میں مسلمان سارے کے سارے جتھا بنا کے اپنے اس انساری کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے ہم میں سے ہے اور ایک یہودی کے مقابلے میں اس کی بات کیوں نہ مانی جائے وہ تو یہودی یہودی ہے جھوٹا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مان گئے گواہیاں بھی پڑ گئیں مال بھی برامت ہو گیا اور آپ تیار ہو گئے کہ اس یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیانتکار لوگوں کے آپ وکیل بننے لگ گئے یہ کیا ہو گیا استغفر اللہ اے اللہ کے رسول آپ استغفار کریں اللہ سے بخشش مانگیں آپ نے یہ جان کے تو نہیں کیا کہ آپ اس یہودی کے خلاف فیصلہ کرنے لگے لیکن غلطی تو پھر بھی غلطی ہے ان اللہ کان غفور الرحیمہ اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی انساری ہے یا یہودی ہے حق جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو اور لوگوں کی اثر میں لوگوں کے دباؤں میں ان کی سفارشوں میں اور ان کے جھوٹے پروپیگنڈے میں آکے ایک معصوم آدمی کو جس کا جتھا کمزور ہو گیا ہے بشک کوئی یہودی صحیح جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے آپ فیصلہ جنے لگیں وَلَا تُجَادِ الْعَنِ الَّذِينَ يَخْطَانُوا اُنَا نَفُسَهُمْ پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں نہ رہیں نہ ان کی حمایت کریں جو اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں معلوم ہوں خیانت کرنے والا سب سے پہلے اپنے آپ سے خیانت کرتا ہے چوری کرنے والا اس سے تو خیانت کرتا ہی ہے جس تو وہ مال چوراتا ہے لیکن سب سے پہلے وہ اپنی ذات سے خیانت کرتا ہے اپنے زمین سے خیانت کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک اللہ کا نمائندہ وہ زمین بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی بات نہیں مانتا يَخْطَانُوْنَا أَنفُسَهُمْ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہرگز پیار نہیں کرتے ہیں جو خیانتکار ہوں نافرمان ہوں معصیت پیشا ہوں يَسْتَقْبُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَقْبُونَ مِنَ اللَّهُ یہ لوگ اپنی حرکات انسانوں سے تو چھپائے پھرتے ہیں اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے ہیں وَهُوْ مَعْعُونَ اللہ تو ہر وقت ان کے ساتھ ہے اِذْ بِبَيِّتُونَ مَعْلَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلَ اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو بیٹھے سادشیں کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسل نہیں ہے اللہ کے تو علم ہے اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے سورہ مجادلہ فرماتے مَا يَكُونَ مِن نَجْوَةَ ثَلَاثَةٌ إِلَّهُ وَرَابِهُمْ وَلَا خُمْسَةٌ إِلَّهُ وَسَادِسُهُمْ جب تین آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کان میں بات کرتے ہیں قریب ہو کے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تین آدمی تو چوتھا اللہ بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ جب پانچ آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان پانچ آدمیوں کے ساتھ چھٹا اللہ بھی ہوتا ہے تم کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہو اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے وہ ایک دلچسپ حصہ ہے کہ صاحب اپنی چھوٹی اپنی بچی کی انگلی پکڑے میں جا رہے تھے راستے میں باغ آگیا انہوں نے دائیں بائیں آگے پیشے چاروں طرف دیکھ لیا اور سیب توڑ لیا تو بچی نے کہا ابو آپ نے چاروں طرف دیکھا اوپر نہیں دیکھا آپ نے ہر طرف دیکھ لیا اوپر بھی دیکھ لیا ہوتا وہ ساتھ ہے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے عامال پہ محیط ہے احاطہ کیے ہوئے ہیں آج کل کی زبان میں اللہ تعالیٰ تمہارے عامال کو مونٹر کر رہا ہے ایک ایک چیز تو وہ پوری طرح سے وہ تحریر میں اور ریکارڈ میں آ رہی ہے دیکھو کتنے لوگ ہیں تم تم سب لوگوں نے جھگڑا کیا ہے اللہ کے رسول کے سامنے آکے ایک مسلمان کی حق میں اور بظاہر اس کو چھڑوا لیا تم نے فَمَيَّ يُجَادِرُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن اس چور کے حق میں ایسے مجرموں کے حق میں کون جھگڑا کرے گا یعنی کون چھڑوائے گا کیسے چھڑوائے گا اَمَّي يُقُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلَ اور اس دن کون ان کا وکیل بن کے آئے گا کون ان کا کارساز ہوگا انہیں چھڑوانے والا ہوگا عزیزہ نگرامی یہ منافق جس نے یہ چوری کی جب اس کے محسوس ہو گیا کہ اب وہ پکڑا گیا ہے تو وہ بھاگ گیا چونکہ وہ پیشور چور تھا چوری سے بات نہیں آیا مکہ پہنچ گیا وہ کسی کے گھر میں اس نے نقب لگائی دیوار میں دیوار کمزور تھی گر گئی اس کے اوپر ہی گر گئی وہیں مر گیا اور مکہ جا کے اس نے اسلام کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھل کے بکواس بھی کی مرتد ہو گیا